تو رسمالائی کھانا تو ہر کسی کو پسند ہوتا ہے لیکن جو رسمالائی بنانے کا پروسیس ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے بہت زیادہ تام جھام ہوتا ہے اور ہر کوئی اسے بنانا بنا بھی نہیں پاتا ہے پروپر بن بھی نہیں پاتی ہے اور بہت ٹائم ویشت ہوتا ہے اس میں تو چلیے آج میں آپ لوگ کے لئے انسٹنٹ رسمالائی کی ریسپی لے کر کے آئے ہوں جو کہ آپ فٹا فٹ بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں بلکل بھی ٹائم ویشت نہیں ہوگا اس میں اور فرنڈ ایک دم گھر کی چیزیں اسے بن کر کے تیار ہو جائے گا نہ ہمیں واوہ چاہیے نہ ملک پاوڈر چاہیے بس ہمیں چاہیے تو ایک گلاس دودھ اسے ہمیں ہمیں اس رسمالائی کو بنا کر کے تیار کریں گے تو چلیے فرنڈ شروع کرتے ہیں ریسپی یہاں پہ کڑھائی رکھیں گے اور یہاں پہ ڈالیں گے ہم ایک کٹوری سوڈی تو یہاں پہ ابھی آپ نے دیکھا کوئی بھی گھی تیل وغیرہ یوز نہیں کیا ابھی ہم اس کو ڈالیں گے اور اچھے سے روشٹ کریں گے تو دو منٹ تک اس طریقے سے روشٹ کر لیجے گا اور کرنے کے بعد سے جب ہلکے کسی اس میں سے خوزبو آنے لگے گی تب ہم اس میں گھی ایڈ کریں گے تو دیسی گھی کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اس میں اس مٹھائی کو بنانے کے لیے اگر ہو سکے تو گھی کا استعمال کریں ریفائنڈ آئل وغیرہ کا یوز نہ کریں کیونکہ ہم مٹھائی بنا رہے ہیں تو کوئی بھی مٹھائی ریفائنڈ میں اچھی نہیں لگتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس گھی اویلیول نہ ہو تب آپ اس کو ریفائنڈ آئل میں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سے دیکھیں فرنڈز اس میں کچھ ایمپورٹنٹ ٹپس ہیں جو آپ فالو کریں گے تو آپ کے مٹھائی بہت اچھی بن کے تیار ہوگی ہم نے آپ اس ہو جی کو دو منٹ کے لیے بھون لیا تھا بھوننے کے بعد سے اسے کڑھائی میں ہی سائیڈ کر دیں گے اس کو نکالیں گے نہیں اور اس کے بعد سے ادھر ڈالیں گے گھی اور اس کو بہت اچھے سے گرم ہو جانے دیں گے جب تک گھی گرم نہیں ہوگا تب تک ہم اس میں سو جی میں مکس نہیں کریں گے اس کو تو یہ والی ٹپس جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس کو فالو جرور کریے گا اس سے کیا ہوگا ہماری جو رسمالہ یہ بہت بڑھیاں بنتی ہے اس کی جو بولز بنائیں گے نا ہم بہت اچھی بنے گی سوفٹ سوفٹ بن گے تیار ہوگی اور بلکل بھی ہلوے جیسا نہیں لگے گا تو یہ والی ٹپس ضرور فالو کریے گا اور دیکھیں یہاں پہ جب اچھے سے ہمارا گھی بھی گرم ہو گیا تب ہم اس کو مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد سے دیکھیں پروپر اس کو چلائے گا سو جی کو ہم کو بلکل بھی رائٹ نہیں کرنا اس کا کلر سی انجنی کرنا جیسا اس کا کلر ہے ویسے کا ویسے ہی رہے گا بس اس کو اچھے سے چلاتے ہوئے بھول لیں گے جب ہماری سو جی کے جو دانیں تھوڑے کھل جائیں گے مطلوب جب تھوڑے موٹے موٹے دکھائی دینے لگیں گے سو جی جب پھولنے لگے گی تب ہم اس کو چلانا بند کر دیں گے اور اس کے بعد سے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹوری دود تو دود کا استعمال ہم کو یہاں پہ کرنا ہے دیکھیں تھوڑا سا ہم دود لیں گے جس کٹوری سا ہم نے سو جی لی تھی اسی کٹوری سے دود بھی لیں گے تو جتنی سو جی لی تھی اسے تھوڑا سا جی دود لی جی گا مطلب اگر آدھی کٹوری سو جی تو دود لے لی جی گا تو یہ تو وہی والی بات ہے کہ آپ جتنا ہی اچھا دود اس میں ایڈ کریں گے اتنی ہی اچھی آپ کی مٹھائی بن گے تیار ہوگی اور آپ لوگ چاہے تو کمکوائنٹیٹی میں بھی بنا سکتے ہیں آپ دود اور پانی کو میکس کر کے بھی اسے بنا سکتے ہیں لیکن میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس کو صرف دود سے ہی بنائیں تو دیکھیں آپ یہ تھوڑا تھوڑا ملک ایٹ کرتے کرتے ہم اس طریقے سے اس کو میکس کر لیں گے اور جب یہ اچھے سے بند لے لگے گا دیکھیں میں بنا کے دکھاتے ہوں آپ کو جب یہ اچھے سے آپ موٹھی بانیں گے اور اس طریقے سے بند لے لگے گا تو دیکھیں اس کو چلاتے جائیں گے تھوڑے دیر اور اس طریقے سے چلا لیں گے چلانے کے بعد سے ہم یہاں پہ ایٹ کریں گے چینی اور چینی بھی دیکھیں اس طریقے سے ایٹ کرنا ہے ہم کو پوری سوجی کو سائٹ کر لینا اس کے بعد سے ہم کو یہاں پہ چینی ایٹ کرنا ہے ڈریکٹلی سوجی میں چینی کو ہم نہیں ڈالیں گے پہلے اس کو ڈالیں گے تھوڑے دیر کے لیے اس کو تو کچھ ٹائم کے لیے اس کو میکس کریں گے جس کے ویسے کیا ہوگا سوگر جب ہماری ملٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گے پھر ہم اس میں اچھے سے اس کو میکس کر دیں گے تو یہ کچھ خاص ٹیپس اور ٹرکس ہیں فرینڈز پلیز اس کو فولو کریے گا جس کے ویسے آپ کی بھی جو رسمل آئی ہے وہ بہت اچھی بنے گی تو دیکھیں تھوڑی سی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دو کے فارم میں بن جائے گا تو دیکھا آپ لوگوں نے تھوڑی سی دیر میں یہ ایک دم دو جیسا بن گیا ہے لیکن ابھی بھی یہ پروپر نہیں بنائے تو ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور نکال لیں کے بعد سے دیکھیں اس کو اس طریقے سے میکس کریں گے اور ابھی کیونکہ یہ گرم ہے تو ابھی اس کو نہیں میکس کریں گے دو میٹکل چھوڑ دیں گے یہ تھنڈی ہو جائے گے پھر ہم ایڈ کریں گے یہاں پہ ایک چمز دیسی گھی اور اس کو اس پرکار سے ہاتھوں کو اچھے سے دھو کے دھونے کے بعد سے اس کو اچھے سے میکس کرنا ہے ہاتھیلیوں کے ہلپ سے ہم کو اس پرکار سے دیکھیں جس طریقے سے ہم میکس کر رہی ہوں ویسے آپ کو میکس کرنا ہے پروپر اس کو بہت اچھے سے میکس کر لینا ہے دیکھیں اس پرکار سے یہ والا سٹیپ جو ہے فرنس بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ضرور کریے گا اس سے کیا ہوگا ہماری جو سوجی بہت اچھے سے مت جائے گی اور بلکل بھی ایسا نہیں لگے گا کہ آپ نے سوجی کی رسملائی بنائی ہے دیکھیں یہ بہت اچھے سے ایک دم سوفٹ ڈو ہم کو لگانا ہے اور اس کے لئے دیکھیں میں یہاں پر تھوڑا سا ملک ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا ملک لیں گے اور اس کو اچھے سے اس میں میکس کر دیں گے اس سے کیا ہوگا اگر آپ لوگ کا ایسا لگتا ہے آپ کا ڈو تھوڑا ہارڈ بنایا ہے تو آپ اس میں ملک ایڈ کر سکتے جس کی ویسے کیا ہوگا یہ سوفٹ ہو جائے گا اس طریقے سے مت لیجے گا ملک یا پھر وارڈ دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ لے سکتے ہیں اور اس کے پاس سے ہم نے یہاں پہ لیا ہے پینچ آف بیکنگ پاورڈر سوڈا کا استعمال مت کریے گا بیکنگ پاورڈر ہمیں یہاں پہ ڈالنا ہے اور اس کے پاس سے ڈالنے کے بعد میں نے یہاں پہ تھوڑا سا پانی ڈالا تھا تاکہ ہمارا جو بیکنگ پاورڈر ہے وہ اچھے سے ایکٹیویٹ ہو جائے تو اس کو کرنے کے پاس پھر اس کو پروپر بہت اچھے سے متھ لیجئے گا متھنے سے کیا ہوگا پورے دو میں اچھے سے مکس ہو جائے گا اور ہماری جو رسمالائی کی بول سے وہ بہت اچھی بنیں گے تو دیکھیں اس پرکار سے تو فرنڈ سیسی طریقے سے آپ لوگ بھی متھئے گا یہ جو اسٹیپ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس کو مسمت کریے گا اور دیکھیں اس کو چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بنا کے دیکھ لیجئے گا اگر یہ پروپر بن رہی ہے بلکل بھی اس میں کریکس نہیں ہونے چاہیے بلکل کریکس نہیں آرہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے آپ کا ڈو پوری طرح سے ریڈی ہے اور اس کے بعد سے میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد چلتے ہیں ادھر ایک کڑھائی کے طرف تو یہاں پہ ہم نے واپس سے وہی سیم کڑھائی رکھی ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک گلاس دود تو آپ نے دیکھا میں نے ایک ہی گلاس دود کا استعمال کیا ہے اور فرنس کیونکہ میری یہاں پہ نونشٹک والی کڑھائی ہے تو میں نے آپ پہ ڈیریکٹ دود کو اپلائی کر دیا ملکہ ڈیریکٹ دود کو ڈال دیا ہے لیکن اگر آپ لوگ کی آپ لوگ کا جو بھی بڑھتے ہیں نونشٹک نہیں ہے تو آپ پہلے تھوڑا سا پانی ڈالیں اس کے بعد سے ملک اڈ کریں نہیں تو ملک کیا ہوتا ہے نیچے چپکنے لگتا ہے تو چپکنے لگے گا تو نیچے اسے دیرے دیرے جلنے لگے گا وہ ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں آئے گا تو تھوڑا سا پہلے پانی ڈ کریں پھر دود ڈالیں اور اس کے بعد سے دیکھیں دیرے دیرے اچھے سے کھول گیا ہے کھول گیا ہے تو اب اس کے جو سائیڈ میں ملائی جو بنتی ہے نا اس کو اس طریقے سے دود میں واپس سے ڈالتے جائیں گے اس سے کیا ہوگا ہماری جو ربڑی یہ بہت اچھی بن کے تیار ہوگی ایک دم ملائی دار بن کے تیار ہوگی اور اس کے پاس ادھر کرتے ہیں ایک ایمپورٹنٹ سٹیپ جس میں کہ میں نے لیا ہے ایک سے ڈیر چمہ جتنا گہوں کا آٹا تو نارمل جو روٹی بناتے ہیں فہی گہوں کا آٹا ہے اس میں تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے ڈالنے کے پاس سے اس کو اس طریقے سے مکس کر لیں گے اس میں بلکل بھی لمس نہیں رہنے چاہیے تو یہ کیا ہوتا ہے جب ہم کم دودھ میں رسمالائی بناتے ہیں یا کوئی بھی ریسیپی بناتے ہیں اور اگر ہم اس طریقے سے گہوں کے آٹے کا پریوک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کم کوائنٹیٹی کے دودھ میں ہماری جو جو بھی چیز ہم بنا رہے ہیں رسمالائی جو ہم بنا رہے ہیں یہ اچھے سے بن کے تیار ہو جاتی ہے اور دودھ بھی بہت زیادہ جلتا نہیں جس سے کیا ہوتا ہے کم دودھ میں ہماری ایک دم بڑھیا سی تھک سی رسمالائی بن جاتی ہے تو اس کے لئے میں یہاں پہ گہوں کے آٹے کا استعمال کر رہی ہوں اور ایسا بلکل میں سوچے گا آپ لوگ کہ یہ ہم ڈال رہے ہیں تو یہاں پہ یہ آٹا آٹا جیسا لگے گا یہ گہوں کے آٹے کا فلیور آئے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ دودھ اور آٹا جو ہم نے یوز کیا ہے وہ بہت اچھے سے پک جاتا ہے جس کے لئے سے بلکل بھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہم نے اس میں آٹا ڈالا ہے تو پلیس ایک بار اس طرح سے ٹرائی کر کے دیکھے گا بہت اچھی بنتی ہے ہماری رسمالائی اس میں کیا ہوگا آپ کم دودھ میں بہت اچھے سے بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور ایک دم گاڑی گاڑی بن کے تیار ہوگے اس کے پاس آپ یہاں پہ آپ لک چاہیں تو فوڈ کلر ایڈ کر لیجے گا ایک کسر او تک کسر ڈال دیجے گا میں نے تو یہاں پہ فوڈ کلر کا استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس وہ بھی نہ ہو تو آپ حلدی بھی ڈال سکتے تھوڑی سی اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ چینی بھی ایڈ کر دیں گے تو سواد انو سار اپنا چینی ایڈ کرنے آپ کو میں نے تو یہاں پہ دو سے تین چمچ ایڈ کی تھی اور پھر اس کو میکس کر لیں گے تو ابھی اس کو وائل ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے پاس ادھر چلتے ہیں ڈو کی طرف تیدھر دیکھیں میں نے ہلکا سا فوڈ کلر اس میں ایڈ کریا تھا یالو کلر ہی تو اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا مت لیں گے متنے کے بعد اب ہمیں آپ پہ بالز بنائیں گے تو آپ چاہیں اگر آپ کو انگوری رسملائی بنانی ہے تو چھوٹی چھوٹی بالز بنا کے تیار کر لیں انگوری رسملائی نہیں بنانی ہے نورمل رسملائی بنانی ہے تو بالز بنا کر اس کو تھوڑا سا چپٹا کر دیں تو دیکھیں میں یہاں پہ نہ میں نے جیدہ گول گول کیا ہے نہ ہی بہر زیادہ چپٹا سا کیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے کتا سندر سا سیپ آیا ہے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی سی بالز بنا کے میں نے اس کو چپٹا کر کے رکھا ہوا میڈیم سائج کا اور اس کے پاس سے چلتے ہیں اندر تو دیکھیں فرنس ادھر ہماری رسمالائی کا جو ملک ہے وہ پورا اچھے سے پک چکا ہے ریڈی ہو چکا ہے گاڑا ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس میں ہم اپنی پیلت اس کو اچھے سے مکس کریں گے جس کے ویسے کیا ہے ادھر جو جتنی بھی ملائی سائیڈ میں ہوگی اس کو نکال لیں گے جس سے کیا ہوگا ہماری جو رسمالائی ہے بہت ہی روڑی دار ایک دو ملائی دار بن کے تیار ہوگی اور اس کے بعد سے اپنی ساری بالز کو یہاں پہ ایڈ کر دیں گے سوجی بالز کو تو دیکھیں اس کو ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اس طریقے سے پروپر اس کو میکس کر دیں اور دیکھیں اس کو اچھے سے ڈبو دیں گے جس سے کیا ہوگا بہت اچھے سے یہ فول جائیں گے تو فرنس اس میں کیا کرنا ہے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لئے اس کو چھوڑ دیجئے گا اگر آپ رات میں بنا رہے ہیں اور اگر آپ اس کو مورننگ میں کھانا چاہتے ہیں تو فول نائٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیجئے گا جس کے ویسے کیا ہوگا اس کا جو ریالٹی ہے بہت اچھا ہے گا بہت ہی اچھا ہے گا ورنہ اگر آپ کے پاس پیزنس نہیں ہے آپ پڑا پڑ سے کھانا چاہتے ہیں اس کو تو نارملی آدھا گھنٹہ چھوڑ کے پھر آپ اس کو سرب کر سکتے ہیں اور اس کے ویسے دیکھیں فرینڈس میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں اس کو سرب کر کے تو کیونکہ ہم نے اس میں ویکنگ پاورڈر ڈالا تھا جس کے ویسے کیا ہوئے اچھے سے فول گئی ہے اور اس کے ویسے اگرم ہماری جو رس ملائی کا رس ہے وہ اگرم گاڑا ہو گیا ہے کیوں کیونکہ ہم نے اس میں گہوں کے آٹے کا یوس کیا ہے تو دیکھیں فرینڈس لگ رہی ہے نا اگرم ماؤتھ وارٹرنگ اگرم ٹیمٹنگ سے یہ ہم نے فٹا فٹ سے بنا کے تیار کیے رس ملائی بلکل بھی ٹائم اس میں نہیں لگا ہے اور آپ لوگ دیکھیں کتنی سوفٹ بن کے تیار ہوئی ہے یہ تو آپ لوگ بھی اس پرکار سے بنائیں کھائیں انجوائے کریں دیکھیں میں نے آپ کو دو دو والس کٹ کے دکھا دی کتنی سوفٹ بن کے یہ تیار ہوئی ہے اور اس کے بعد سے میں نے اس میں تھوڑا سا آپ لوگ چاہیں تو کوئی بھی ڈائی فورٹ سائٹ کر سکتے ہیں میں نے اس میں بادام تھوڑے سا کٹ کر کے ڈالے تھے جس سے یہ اور بھی سندر دیکھ رہے ہیں دیکھنے میں اور ٹیسٹ تو اس کا ایک دم بہت ہی اچھا آئے گا تو دیکھیں اس کو میں آپ کو مکس کر کے بھی دکھا رہی ہوں اور کتنا سندر لگ رہے ہیں دیکھنے میں فرینڈز تو اگر آپ لوگ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں میری چینل پر اور بھی بہت ساری ریسیپی سے پلیز ایک بار جا کر کے جرور دیکھیں اور اگر پہلی بار چینل پہ آئیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو تو پلیز سسکرائب کر کے پہلا آئیکن کو بھی پریس کر لیں ہم ہمیشہ اسی پرکار کی اچھے چھے ریسیپی سے آپ لوگ کے لئے لے کر کے آتے رہیں گے اور چینل پہ بھی بہت ساری ویڈیو سے فرینڈز ایجی ایور میں بننے والی پلیز ایک بار جا کر کے جرور دیکھیں تھانکس فر ووچنگ